کیا جرمنی جیسے ترقی آفتہ ملک میں اسلاموفوبیا ہے؟ کیا پاکستان یا اڈیا سے یا جو بھی مسلمان بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی ریسزم فیس کرتے ہیں؟ سپیشلی فیمیلز جو ہجاب کرتی ہیں اور وہ یہاں پر پڑھتی ہیں کیا ان کو کبھی کوئی ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑی؟ آج کی ویڈیو اس سنسیٹیو ٹاپک پر ہونے والی ہے ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ جو کہ مسلم سٹوڈنٹ ہے یہاں پر لیٹسی کہ انہوں نے کبھی کچھ ایسا ایکسپینئنس کیا یا ان کی کیا ویوس ہیں اس ٹاپک پر سو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو اسلام علیکم فاطمہ کیا حال ہے آپ کے والیکم السلام علم اللہ انہم ٹھیک ٹھیک تھا رہے تم سنایا اپنا کہ آپ یہاں پر جرمنی میں اس وقت کیا کر رہا ہوں میں یہاں پر اپنا امیسی اکانومک پولیسی میں کر رہی ہوں ایکانومک پولیسی آپ کیا سوچ رہے تھے کسی چیز کا در تھا آپ کے میند میں کہ میں اکیلے باہر پڑھنے جا رہی ہوں آپ کو پیرنٹس کی طرف سے کچھ سوالوں کا سامنا کرنا پڑا آپ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا جب میں نے بات کی تھی ایسا تو ہر پیرنٹس ہی چاہتے ہیں کہ اپنے سامنے ہی مطلب سب پڑھ لیں کیا ضرورت ہے باہر جانے کی یہ وہ اور ہوم یونیورسٹی بھی میری اچھی تھی تو سب کو یہ تھا کہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو تو یہیں پڑھ لو جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر یہ تھا کہ کنونس کرنے کے لیے جب میں نے جب میرے پاس آپشنز تھے اس میں سے فرانس یوکی اور جرمنی میں تھا جیسے میں نے پچھلا آپ کو بتایا تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میں دیکھ رہی تھی اپنی فائنلائز کرتے وقت یونیورسٹی اور کنٹری بھی تو فرانس میں یہ تھا کہ اگر میں کمپیر کروں تو وہاں ہے اسلامو فو بیا اور یوکی کا یہ تھا کہ وہ فائننس کے چکر میں میں نے اگنور کر دیا تھا لیکن جرمنی میں ایسا کچھ میں نے نہیں سنا تھا لیکن سننا اور رہنا دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں میں نے کافی اپنے سینئر سے بھی پتہ کر رہا تھا میرے سیف سینئرز ہی ہیں یہاں پہ کوئی ریلیٹر یا فاملی نہیں ہے تو جتہا میں کانٹیک کر سکتی تھی لوگوں سے اتنا میں نے کنی کوشش کری مسلم میرے سینئرز تھے تو ان لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ ایسا کچھ ہے نہیں لیکن فر بھی میں نے ویڈیوز دیکھی سرچ کرا نیوز دیکھی مجھے کوئی ایسی نیوز نہیں ملی اسلامو فو بے کو لے کے بھی براون کو لے کے بھی ایسا کوئی ریسزم کچھ بھی ایسا میں نے فیل نہیں کی ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی تک بینے کیونکہ میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں لڑکیوں کو ہجاب میں ایوہن میں نے برخے اور ابائے میں بھی دیکھا ہے یہاں پہ لڑکیوں کو اور وہ فریلی پوری پوری فاملیز ہیں یہاں پہ مطلب سیٹل ہیں مسلم اور میں نے دیکھا ان لوگوں کو بس میں بھی اور آتے جاتے بھی کہ وہ ہجاب میں برکے میں تو وہ اچھا لگتا ہے دیکھ کے اور ایسا یہاں پر میں نے کچھ فیل کیا یہاں پر آمین وہ کہتے ہیں فریڈوم آف ایکسپریشن یا آپ کو آپ کی زندگی جینے کا جس طرح سے حق ہے آپ جی سکتے ہو تو یہاں پر وہ چیز ہم دیکھتے بھی ہیں ایون اگر آپ یہاں پر برکہ پہن کر بھی گھومنا چاہو تو بھی آپ گھوم سکتے ہو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اگین 99% تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ایک پرسنٹ ہر جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر پاکستان میں بھی آپ دیکھو پاکستان میں بھی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی کچھ کہہ ہی جاتا ہے بلکہ میرے خیال سے ہم پاکستان میں ایک دوسرے کو زیادہ بولتے ہیں ہم پاکستان میں ایک دوسرے کو کالا بھی بولیں گے ہم مزاگ مزاگ میں ہم سب بھی بولیں گے تو یہ کمی ہوتا ہے اس سے یہاں پر کمی ہے اس سے یہاں پر کمی ہے کوئی ایک آدھ کوئی بول دے تو آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا کہ ہاں مجھے بول دیا میری توضیح ہو گیا جرمنز کا یہ کہ یہ تھوڑے سٹریٹ فورورڈ ہے تھوڑے ہارش ہے بات کرنے میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انڈیا نے اس لی ہوا ایسے وہ ایک دوسرے سے بھی اسی بات کرتے ہیں تو جب پہلا کبھی انٹراکشن آپ کو کسی جرمن سے ہوتا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں انڈیا ہوں یا میں پاکستانی ہوں اس وجہ سے انہوں نے ایسے بات کی ہے اچھا تو جب آپ نے سوچا کہ آپ یہاں پر آئیں گی جرمنی پڑھنے کے لیے تو فیملی سے ایزیلی پرمیشن مل گئی تھی یا تھوڑا سان کو پوش کرنا پڑا کہ نہیں مجھے جانا ہو جائے گا سب نہیں ملی تھی پرمیشن تھوڑا منانا پڑا تھا مجھے لگے تے دم دس پتہ دن منانے میں لیکن یہ تھا کہ کنونس کرنا تھوڑا سانتا جرمنی کے لیے اور کسی کنٹریز میں کیوں کہ آپ کو پتہ رہتے ہیں یو ایس میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز کو لے کے سلام سے ریلیٹڈ بھی ریلیٹڈ بھی تو ہر چیز سے لیکن پہلنس جڑتے ہی ہیں کسی بھی مطلب لڑکی کو باہر بھیجنے میں کیونکہ crime rate بھی وہ دیکھتے ہیں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ نیوز بغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہی رہتا ہے کہ ان کو پتہ رہتا ہے سب چیزیں تو لڑکی کو بھیجنے میں انہوں نے تھوڑا دری لگتا ہے تو منانا لیکن جرمنی کے لیے تھوڑا آسان تھا کیونکہ وہاں کا crime rate بھی کمتا ہے اسلاموفوبیا بھی نہیں ہے اور expenses وغیرہ کو دیکھا جائے تو سب طریقے سے مجھے جرمنی سیف لگتا ہے ہم تو اسلاموفوبیا کو لے کر کے جرمنی میں کیونکہ یہاں پر ترکیش ایک بہت بڑی population ہے یہاں پر ترکیش لوگ بہت زیادہ ہیں جو کہ migrate کر کے آئے تھے ورڈ وار کے بعد یہاں پر جب جرمنی کو labor کی ضرورت تھی تو ٹرکیش لوگ آئے تھے تو کیونکہ وہ سارے مسلمان تھے انہوں نے بہت ساری مساجد یہاں پر قائم کی اور یہاں پر قریباً ہر شہر میں آپ کو ملٹیپل مسجدیں مل جائیں گی آپ کو جمعہ پڑھنا ہے مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں یا عورتوں کے لیے بھی جو بھی اگر مسجد جانا چاہ رہی ہیں تو آپ آرام سے مسجد جا سکتے ہو اگر پانچ وقت کی نماز بھی مسجد میں پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ کے اپشن ہے کہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہو اب آپ کے لیے فیزبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ ٹریولنگ تو تھوڑی زیادہ ہوگی نا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مسجد بھی یہاں پہ آویلبل ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اور باقی نمازیں پڑھنے کے لیے اب ابھی تک اپنا ایکسپیئرینس بتا دیں تین مہینے کا یا اپنا اور اوبیسلی آپ دوسری لڑکیوں سے بھی تو کانٹیکٹ میں ہوں گی جو آپ کی سینئر ہیں جن کو زیادہ سال ہو گئے ہیں آپ پر آپ نے آپ کی سینئرز نے کبھی بھی کوئی ڈسکرمنیشن فیس کی ہے بینگ مسلم یا ہجاب کرنے سے یا کسی بھی طریقے میں جب یہاں پہ آئی تھی تب تھوڑا مجھے تھا کہ شاید مجھے کچھ پریشانی ہوگی لیکن پھر جب میں نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ سینئرز وغیرہ سے بھی میری بات ہوئی تھی کیونکہ پارٹ ٹائم میں بھی رہتا تھا کہ تھوڑا کچھ ٹینشن رہتی تھی نائٹ شیفٹ مل لئی ہے یا ڈی شیفٹ مل لئی ہے اکیلے جانا ہے کیسے کریں گے کیا کریں گے تو ان سبارے میں جب میری بات ہوئی تو میری کچھ سینئرز ہیں میری کچھ کلاس میٹھ بھی ہیں پاکستانی انڈین مسلم تو ان لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو ایسا میں نے کچھ بھی نیگٹیو نہیں سنا کچھ بھی نیگٹیو نہیں سنا تو اب تک اب تک کی ایکسپیرینس آپ کا اچھا ہے جی میرا بہت اچھا ہے اور یہ بتائیے کہ فیمیلز جہاں پر آکے جب پارٹ ٹائم جوب کر سکتے ہیں تو کس کس طرح کی جوب کر سکتے ہیں اور کیا جوب پر ان کو کوئی پریشانی کسی طرح کی مطلب کوئی فیس کر سکتی ہیں وہ کیا بولنگی سپیسیفکلی یا یہ والی جوب مت کیجے گا یا یہ والی جوب کر لی جیگا کچھ ایسا ہے یا ٹوٹلی نارمل سب نہیں ٹوٹلی نارمل اور جو ہے مطلب میل یا فیمیل کا ایسا کچھ یہاں ہے ہی نہیں جنڈر باعث ہے ہی نہیں جو کام میل کر سکتے ہیں وہ یہاں پر فیمل بھی کر سکتی ہیں وہ صرف آپ کی فیزیکل سٹرنگ کی اوپر ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ وہ والی بھی سارے کام کر سکتا تو آپ فوراں بلکل رہی ہے ایون یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیمیل بھی نا وہ گھر کی وہ پینٹ کر رہی ہیں ایون کے گھر بنا بھی رہی ہیں برکس اٹھا اٹھا کر کے روڈز بنا رہی تو جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ یہاں پر عورتیں بھی برابر کر رہی ہیں وہ اگین ڈیپینڈز آنیور فیزیکل سٹرنگھ کے اگر آپ کر پا رہے ہو تو آپ سب کام کر سکتا ہے ایون کے ہاں پولیس والی بھی یہاں پر لڑکیاں جو ہیں عورتیں جو ہیں بھائی ان کا ہاتھ بہت زور سے پڑتا ہے مجھے پڑا نہیں ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ ہم نیو یئر پہ ہم ایک جگہ تھے کلون میں گئے تھے تو وہاں پر نا ہم تو ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنے وہ سب فائر ورکس ہو رہے ہیں تو وہاں پہ نا پولیس بھاگ کر کے آئی ایک بندے کو پکڑنے کے لیے میں اپنا مزے سے ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے پتہ بھی نہیں ہے تو کسی کے اور فی میں لیڈی پوڈیس والی تھی اس کا مجھے شوز لگا یہاں پر اور اچھا خاصا بھاری شوز ہوتا ہے ان کا مجھے کافی دیر تک دردی ہوتی رہی میں دیکھ رہی یار یہ عورت ہی ہے اتنی مضبوط عورت تو خیب یون میں ایک اور ایکسپیننس اپنا شیئر کرنا چاہوں گی کہ نومالی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کتنا زیادہ سیف ہے اور مطلب تو میں وک کر رہی ہوں اور میرے فون گلتی سے ہنگ ہو کے امرجنسی کون لگ گئی تھی تو ایک ایمبولنس ایک پولسکار اور ایک ہیلی کوپٹر شاید تین تین منٹ کے اندر وہ لوگ سب میرے پاس صرف تین منٹ کے اندر اور مجھے آئے بہن یہاں پہ شاید ایک ہفتہ ہوا تھا میں لٹرلی ڈر گئی تھی لیکن وہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ کوئی امرجنسی کون ان کو نہیں پہتا کہ اس ٹیپ کے امرجنسی ہے تو وہ ہر طریقے سے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش ملکتا ہے ایون کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی لڑکی رات کے ایک دو بجے کسی سنسان جگہ سے جاری ہے تو وہ ڈرے گی ضرور یہاں پر آپ کہیں سے بھی چلے جاؤ کسی بھی سنسان جگہ پر چلے جاؤ آپ کو کسی چیز کا ڈری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھیڑ دے گا یا کوئی آپ کو تنگ کر دے گا کوئی آپ پہلے اتنے مسئلے ہیں تمہارے موبائل کے مسئلے ہم کیا سکتا ہے مسئلہ چھوٹا سا ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے یہاں پر اگر آپ کو موبائل پر میسجز بھی اس طرح کر رہے ہیں اور آپ اسی کمپلین کر دیتے ہو تو اس بندے کی تو ویسی پولیس وارٹ ہی لگا دیتی ہے یہاں پر بہت زیادہ سٹرک ٹرول ہے اس طرح کے اور آپ کی سیکیورٹی بہت ہی زیادہ ہر ملک میں پاکستانی کمیونٹی بھی ہے انڈین کمیونٹی بھی ہے ایک کام میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ آ رہی ہیں آپ اس علاقے کی اس سٹی کی پہلے کمیونٹی دیکھیں ان سے بات کریں ان کو جانیں ان کو بتائیں کہ میں آ رہی ہوں تو وہ آپ کو کافی ہیلپ بھی کریں گے کیا یہ ہے ہیلپ کرتے ہیں آپ یہاں کی کمیونٹی اور کس طرح سے کرنا چاہیے ایک درکی کو کیا کیا کرنا چاہیے وہ وہ ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجوال پہ کیا کیا آپ کانٹاکٹ کریں کیونکہ مجھے جو ایک ہی سینئر ملی تھی وہ میری ہی سٹی کی تھی لیکن اس سے مجھے بلکل ہلپ نہیں کیتے ہی سیم سٹی کی تھی سیم یونیورسٹی کی تھی لیکن یہ ہے کہ اور لوگ جو تھے جو ساؤتھ انڈین سے یا اور بھی لوگ تھے ان لوگوں نے بہت میری ہلپ کری بہت ایو مجھے مجھے لینے آئے سٹیشن پہ میرا سامان بھی میری ہلپ کری سب چیزیں یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے گروپ پہلے جرمنی میں بنے ہوئے ہر سٹی کے زیگن ہے تو اس کا کوئی گروپ بنا ہوگا سٹوڈنٹس کا ہر سٹی کے سٹوڈنٹس کے گروپ ہوتے آپ پہلے وہ گروپ جوائن کریں گروپ میں آپ بات کریں ان پر سرچ کریں فیس بک پہ دیکھیں اور اگر آپ کو فیس بک پہ بھی کوئی نہیں مل رہا ہے یہ بالکل ویسے آپ کو فیس بک پہ کوئی نہیں مل رہا ہمیشہ فیس بک گروپ بنتے ہیں جب بھی آپ کو ایڈمٹس آنے سٹارٹ ہوں گا اس ٹائم پہ آپ چک کرنا سٹارٹ کریں اور اگر نہیں مل رہا ہے تو لاس پوائنٹ ہے کہ آپ لینڈین پر سٹ کرنا سٹارٹ کریں اپنی سینیس کو دیکھیں وہاں پہ کیونکہ کوئی بھی جو بھی سٹی ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی ملی جائے گا اور اتنی تو سب کے اندر ہوتی ہے کہ اپنی کوئی بھی اس میں نہیں ہے وہ ایکسپینسی پڑھتا ہے ہر بچہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا سٹوڈنٹ جو کہ پڑھنے کے لیے آرہا ہے پھر ہوتے ہیں شیئر اپارٹمنٹس ہوتے ہیں کافی لڑکیں آپ ایسے کرتے ہیں کہ دو تین لڑکیں مل کے ہی ایک شیئر اپارٹمنٹ لے لیتی ہیں اس میں وہ دو تین لڑکیں ہی رہ رہی ہیں تو وہ فیمیلز میں ہی شیئر ہو جاتا ہے اپارٹمنٹ اس میں بھی کوئی مل مل کیا ہے؟ جیسے میں اپنے اس میں تھی اپنی سٹی میں تھی اللہگر میں تو میں نے کبھی بھی ہسٹل لائف نہیں رہی تو میرے لیے بھی پیننٹس کو مانانا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ میں ہسٹل میں نہیں رہی ہوں پہلی بات تو انڈیا میں ہی نہیں رہی تو جرمانی میں سیدھا ہسٹل میں رہنا تو میری ممی کا بھی سوال تو میری ممی کبھی سوال تھا کہ کیسے ہوگا ہسٹل کا وہ بھی تھوڑی ٹینشن میں تھی تو کوشش پہنی یہی کری تھی پہلے کہ مجھے الگ سے ملے کیونکہ مجھے ہسٹل کا بھی کچھ ایکسپیننس نہیں تھا خاص تو الگ سے تھا لیکن وہ اوویسلی تھوڑا ایکسپیننس زیادہ ہوتے ہیں اس کے اور الگ سے رہنا ٹھیک بھی نہیں ہے کہ اگر آپ الگ کسی کنٹری میں آرہے تو اچھا ہے کہ آپ کا جتی جلدی انٹریکشن سٹارٹ ہو لوگوں سے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ سب کے ساتھ رہیں تو اگر آپ کو سٹوڈنٹ ڈام مل رہا ہے تو سٹوڈنٹ ڈام میں ہی رہتا ہے کہ موسلی جو ہے میل بھی اور فی میل بھی دونوں سٹوڈنٹس ہی رہتے ہیں اور اس میں فیل سیف کی تو کوئی بات ہی نہیں بلکل ہی سیف ہے کچھ ایسا ہوں یہاں پر جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ مطلب پڑھا لکھا ہی آ رہا ہے اس نے بیشلر کیا ہے اپنے ملک سے اور وہ پڑھنے کے لیے ہی آ رہا ہے تو یہاں پر کوئی چھوڑی عرکتوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے پہلی بات ہے جو بھی بندہ آ رہا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑھے ہوئیں کہ میں نے کچھ غلط کیا رہا ہے تو سب سے پہلے مجھے ڈپورٹ کریں یہ سب کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے مطلب آپ جو ہے صبح کلاسے جا رہے ہو شام میں پارٹ ٹائم جا رہے ہو آپ ہو ہی نہیں روم پہ تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اگر ہم اس پوری ویڈیو کو سمرائز کریں تو آپ کچھ سنٹینس میں بتا دیں اگر آپ اکومیڈیشن کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اکومیڈیشن میں یہ ہے کہ کوشش یہ ہی کریں کہ سب سے جل سے جلد اپلائے کرنے تو بہتر یہ ہی کہ آپ کے ایکسپینس بھی کم ہوں گے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کے لیے رہنا آسان ہوگا اپنی فیاملی سے دور کیونکہ انٹریکشن زیادہ ہوگا ایکسپوزر ملے گا آپ کو تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں اپنا فیچر سیٹل کرنے کے لیے اور دوسری بات رہی فیل سیف کی اسلامفو بیا کو لے کے ہجاب کو لے کے اور اپنی کرائیو ریٹ کو لے کے سب چیز کو لے کے تو میرے حساب سے میرے ایکسپینس سے جرمینی بیسٹ ہے کیونکہ اگر یوکے یو ایس فرانس یا اور بھی کسی جگہ کو ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ سب کو کچھ نہ کچھ نیگیٹیو پوائنٹ ہے ہی میں یہاں پہ رہ رہی ہوں تین مہینے سے ویسے تو اور بھی میرے سینیز جو دو دو تین تین سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں سیٹلڈ ہے کچھ تو مطلب اپنا پرمینٹ ریسیلنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بلکل سیٹسپائیڈ ہے ہر چیز سے جو بھی فیمیلز ہیں کہ آپ آسکتو بلکل سیف ہے اگر آپ کی فیملی نہیں مانتی آپ ان کو یہ ویڈیو دکھا دیں مجھ سے آسان کیا ہو سکتا ہے آپ ان کو یہ ویڈیو دکھا دیں آپ ان کو یہ ویڈیو دکھا دیں آپ کریں گے تھوڑا سا بتائیں گے سمجھائیں گے سمجھ جائیں گے اپنا فیوچر بنانا ہے میرے خیال سے جرمنی سے بہتر کنٹری اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اچھے خاصے تو میں کہوں گا کہ آپ چلیں چلے جائیں آپ یو ایسے چلے جائیں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں اگر آپ کی فیملی ویڈی ہے لیکن اگر آپ کو اپنے فیرنس کا بھی سوچنا ہے ان کے پیسے ہی بہت زیادہ نہیں لگوانے اور آپ کو یہاں پر آ کر کے باہر جل سے جل اپنے پاہوں پر کھڑا ہونا ہے کہ ان سے پیسے مزید نہ مانگوائے جائیں جرمنی ہے جو بہترین ہے شکریہ بہترین ہے شکریہ بہترین ہے شکریہ بہترین ہے